اور اب باری ہے ایک ملاقات کی آج اس مقصود سیگمنٹ میں ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہوگی جو بولتی تو بچپن سے رہیں لیکن آواز کو تہذیب کے آنچل سے چھپاتی رہیں اور جب کچھ تحریر کیا تو اسے تکیے کے نیچے دبنے کے لیے چھوڑ دیا ہم بات کر رہے ہیں رخصار امروحی کی معروف فلمسازو ہدایتکار کمال امروحی کی اس پیاری بٹیا کو اپنے آنگن کی عدبی فضا میں اچھلنے کودنے کا موقع تو نہیں ملا لیکن چچا جون ایلیا نے ایسی حمد بندھائی کہ سراہنے میں دبے تخیلات کو پر لگ گئے مامو علی حیدر نقوی نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز کو ترطیب دی اور یوں درد دل لکھوں کب تک کی شکل میں رخصار امروحی کی شیری اور عدبی تخلیقات منظر عام پر آئی زمانے تک شائقی نے عدب کے چشم شوخ سے اوجل رہی اس شائرہ اور عدیبہ سے ہمارے نامنگار اسفر فریدی نے ملاقات کی رخصار امروحی صاحبہ میں بھی آپ سے وہی شکایت کروں گا جو منورانہ صاحب نے کیا کہ آپ نے عدبی خانقاہ میں زندگی کم کیوں گزاری اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب وہ تعلیمی دور تھا میرا ایڈوکیشن کا ٹائم تھا پھر میری شادی ہو گئی اور شادی کے بعد کچھ ایسے حالات ہوئے کہ جب جب میں نے علم اٹھانا چاہا حالات نے میرا ساتھ نہیں دیا اس وقت اور مجھے مطلب اپنی گھریلو زندگی کو دیکھنے کے لیے اور پھر اس کے بعد بچوں کے میرے بچے دونوں چھوٹے تھے تو ان کی پرورش اور اسٹوڈیو میں کیونکہ میرے والد نے مجھے ایم ڈی کی پوسٹ پہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے اس دنیا سے اور اپنی ویل کر گئے اس میں ٹرسٹ میں لگ گئے کہ یہ میری کمپنی محل پچرز پرائیوٹ لیمٹڈ کی ایم ڈی ہے تو وہ ذمہ داریاں جو تھی میرے پر اور پھر وہ جو اس کے تنازات مجھے بھگتنے پڑے اس میں میرے بابا کے انتقال سے کو بیس سال ہو گئے ہیں وہ بیس سال تو میں نے جہاد میں گزار دیئے اور تو لکھنے کے لکھتی تو میں تب بھی تھی لیکن اسے چھپا لیتی تھی کمال امروحی کی بیٹی رخصار کو اپنی تحریروں کو چھپانے کی ضرورت کیوں پڑی یہ احساس ہوتا تھا کہ میرا تعلق جس خانوادے سے ہے اور کیونکہ میرا کوئی استاد نہیں رہا بابا چلے گئے جنہوں نے یہ پہل کی میرے ساتھ دوبارہ کہ تُو لکھ اور لکھنے کے سوا تُو کچھ نیا کر تُو اس خاندان کی آخری شائرہ ہے اور اس کو لے کے چل تُو میرا خون ہے شائری کر تُو شائرہ ہے تو مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا تھا مجھے لگتا تھا مجھے کچھ نہیں مجھے جتنے پابل جتنے جید خانوادے سے میرا تعلق ہے اور میرے دادا میرے پردادا اور میرے تایا رئیس امروہی سید محمد تقی فلوسفر ورلڈ ریناؤنڈ مطلب اس عوضے پہ پہنچے ہوئے بابا میرے والد کمال امروہی جو اتنا اچھا لکھتے رہے نصر میں بھی اور شائری میں بھی انہیں شائر پھر انہوں نے اپنا کو شائر ہونے کا قدم پیچھے اٹھا لیا کہ رئیس مجھ سے زیادہ میرے برابر کے ہیں رئیس امروہی اور میرے اچھا ان کو پیار میں کہتے تھے وہ اس فیلڈ میں مجھ سے کہیں آگے ہیں اور میں اس میں اپنا قدم پیچھے ہٹا لوں اور کہانیوں کی طرف چلے گئے وہ افسانوں کی طرف چلے گئے اور نصر میں انہوں نے اردو کو ایک طرح سے بر زخیر کی عالی سما تو وہ تک فلموں کے ذریعے پہچانے چاہا اور چچا جون جو تھے جون ایلیا وہ بھی شائری میں یعنی کمال تھے تو بابا اس معاملے میں سامنے نہیں آئے اور میں اپنے آپ کو تنہا سمجھنے لگی کہ جب میرے نہ ٹائے ہیں نہ چچا ہیں نہ بابا ہیں تو میں کس سے اصلاح کر آ رہی ہوں کہاں کر آ رہی ہوں کوئی بھی تو میرا استعاد نہیں ہے کوئی بھی تو دنیا میں نہیں ہے جو میرا ہاتھ تھام لے کہ لکھو یہ اس طرح نہیں اس طرح لکھو مجھے خود اپنے آپ پر بلکل بروسہ نہیں تھا اعتماد نہیں تھا آپ نے کتاب کا عنوان درد دل لکھوں کب تک یہ دیا اس کی کوئی خاص ہو جائے اگر آپ میری وہ پوری کتاب پڑھیں اور آخر کا بھی مضمون پڑھیں شروع سے پڑھیں میرا پہلا شیر پڑھیں آئیے آپ سے ایک سچی کہانی کہہ دیں ہم پہ جو بیٹ چکی اپنی زبانی کہہ دیں تو کچھ باتیں تھیں جو میں کبھی اپنی زبان سے کہہ نہیں سکی تو میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو اپنی شاعری میں کہوں اپنے شیروں کے ذریعے بات پوری پہنچاؤں اور میں نے اس کو اپنی نظموں کے ذریعے اپنی یادوں کو پیرو دیا جو بچپن سے میرا پیچھا کرتی رہی میں کبھی وہ چیزیں بھلا نہیں پائی جو ایک بار مجھے امروحہ کی پرورش نے تیرہ سال تک میں امروحہ کی سرزمین پر پلی پڑھی ہوں تو وہ جو محول اور وہ جو دن میں نے گزارے امروحہ میں اپنی والدہ کے ساتھ وہ یادیں وہ بچپن وہ پیار وہ محول میں اپنے آپ میں سے نکال نہیں سکی وہ میں نے اپنی آپ اس کو کچھ لوگ سچی شاعری کا نام دے رہے ہیں کچھ معصوم شاعری کا نام دے رہے ہیں آسان شاعری ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے سب کی کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں اور وہ ماضی کی یادوں کو میں فراموش نہیں کر پائی وہ ایٹوں کو وہ دیواروں کو وہ گھر کو وہ نانی کو وہ بابا کو وہ بہاں ماں کو وہ میں نے سب پیش کر دیا ہے درد دل لکھوں کب تک کہ آنے سے پہلے جو رخصار تھی اور اب جو رخصار ہے اس میں کتنا بڑا فرق ہے درد دل لکھوں کب تک سے پہلے میں صرف کمال امروحی کی صافزادی کہلاتی تھی ان کی بیٹی کہلاتی تھی اور جان ایلیا کی بھتی جی ہوں اور یہ فخر مجھے حاصل تھا جس پہ میں نازہ ہوں لیکن آج میری پہچان اس کچھ مہینوں سے اتنی بدل اور کہتے ہیں نا سونے پہ سوہا گا مجھے اب احساس یہ ہونے لگا اور جینے کی مجھے ایک ہونا چاہیے نا پیاری سی آس ہو گئی کہ اچھا میں کچھ کر سائی ہوں کچھ کر سکتی ہوں میں کچھ اور کچھ لکھ سکتی ہوں اور مجھے لوگ اب اس کی وجہ سے مجھے ایک الگ مجھے مقام دے رہے ہیں مجھے پہچان رہے ہیں اور اب وہ ذاتی طور پر مجھ سے ملنے آتے ہیں وہ ذاتی طور پر مجھے انوائٹ کر رہے ہیں یہ خوشی تو مجھے بہت حاصل ہوئی ہے اور اس کے لئے میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بہت بہت کچھ اس نے دیا اور بہت کچھ نہ دینے کی کوئی شکایت نہیں ہے کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن اب جو وہ دے رہا ہے میں اس کی جتنے بھی سجدے کروں کم ہے کیونکہ مجھے دور تک میری بات بہت دور تک جا چکی اور یہ کتاب کے ذریعے میری جو مجھے لوگوں نے عزت سے نوازا ہے اس کے لئے میں بہت خوش ہوں بہت راحت ہے مجھے اور مجھے ایسا لگتا ہے میں نے اپنے دل کا غبار نکال دیا آپ کمال امروحی کی بیٹی ہیں کمال امروحی کا نام جباتا تو فلموں کی بھی بات آتی ہے کمال امروحی صاحب کے دور کی فلموں اور آج کے دور کی فلموں میں جو عدبی لب و لہجے کا فرق ہے اس بارے میں آپ کا کیا کہہ میں نے جب خوش سمالہ اور میں تیرہ سال کی عمر میں بمبئی پہنچی تو میں نے بابا کو کام کرتے ہوئے جس انداز میں دیکھا پاکیزہ کے سیٹ پر میں جایا کرتی تھی اور وہ مجھے بلایا بھی کرتے تھے گاڑی بھیج کر بیٹیا کو بلاو وہ وہ ایک سیٹ نہیں لگتا تھا ایک عجب قسم کے محول تھا وہاں پہ اور وہ زبان جب سب لوگ استعمال کرتے تھے بولتے تھے یا بابا جو جو ان کو ان کو صحیح کرتے تھے اور جس طرح سکھاتے تھے اس کو میں بہت قریب سے دیکھ چکی ہوں اور وہ محول میں ایسا کام ہوتا تھا کہ اگر میوزک بن رہا ہے تو بہت دیر تک نشست ہو رہی ہے اور بہت سیٹنگ ہو رہی ہے اور کوئی گانا لکھا جا رہا ہے تو اس میں دو دو دن تین تین دن لگاتار اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور بابا سکرپٹ پہ کام کر رہے ہیں ڈائلوگز پہ کام کر رہے ہیں سین سناتے تھے پہلے وہ گھر میں اب کچھ کمرشل کمرشلی طور پہ فلموں کے بنانے کا انداز کافی کچھ بدل چکا ہے اور زبان میں بھی بہت بڑا فرق آ چکا ہے اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ غلط چیز جسے کہا جاتا ہے کہ مجاز مثال کے طور پر تو وہ اتنی بار بولا جاتا ہے کہ وہ مزاج نہیں رہا مجاز ہو جائے گا آپ نے فلموں میں فلموں میں زبان کے استعمال کی بات کی پہلے بیٹی اپنے والد کو بابا کہتی تھی بابا اپنی بیٹی کو بیٹیا کہا کر پکارتے تھے کیا وہ لگتا ہے کہ وہ تحذیبی چاسنی جو ہوا کرتی تھی گھروں میں اب دور ہوتی جا رہی ہے کھوتی جا رہی ہے کیا کون اب اتنی لاد سے لاد سے تو ماباپ ہمیشہ اپنے بچوں کو پکارتے ہی ہیں مگر اب وہ خدود کا زمانہ تو نہیں رہا وہ اپنا اظہار خدود کے ذریعے بھی اب جو محفوظ ہو گئے ہیں یہ خط اب نہیں ملیں گے آپ کو نا اندہ کوئی اس طرح کیا القاب لکھ رہا ہے اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اپنی بہن کو اس طرح نہیں پکارا جا رہا ہے تو اردو کی تو اتنی چاشنی ہے اتنی خوبصورت زمان ہے یہ کہ دوسرے ہی لوگ جو اردو پڑھے نہیں ہیں وہ ہی چاہتے ہیں کہ آپ اردو میں بات کیجئے ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے سن کے آپ کو شعر سنائیے ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے سن کے اور اس کی بڑی قدر و منزلت ہے اور فلم میں تو بغیر اردو کے زبان کے اردو کا بہت بڑا ہاتھ ہے فلموں میں گانوں کے ذریعے ڈائلوگز کے ذریعے اگر ٹھیٹ ہندی یا ٹھیٹ سنسکرت میں بولا جاتا ہے عوام میں اور ساری دنیا میں جو اردو کی شیری نہیں ہے وہ تو اسی زبان کے ذریعے فلموں سے پہنچی ہے دور تک رخصار عمروحی صاحبہ آپ نے سرگرمیاں کے لئے وقت دیا ہم سے بات کی اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا